بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویسے تو بڑا ہی لینڈی ٹاپک ہے اور بڑا ہی وسی ٹاپک ہے اور جتنا اس ٹاپک پر بولے جائے اتنا ہی کم ہے لیکن اور بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے یا میں کہنا چاہوں گا کہ موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے تو بہت آپ کو غور سے اس ٹاپک کو سننا ہے اور یہ ٹاپک ہے وہ اس کا نام ہے کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جائے دیکھیں کامیاب زندگی گزارنا ہر بندہ چاہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فیوچر کے اندر کامیاب ہو جاؤں اور میں جس پروفیشن کو لے کر محنت کر رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں لیکن کوئی بھی اس کے اوپر پڑھنا نہیں چاہتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہے اس کو سننا نہیں چاہتا کہ کامیاب زندگی ہوتی کیا ہے اور کامیاب آدمی کیا 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 پروپرٹیز ہونی سائیں ہیں تو ہم کوشش کریں گے تھوڑے سے وقت میں ان تمام چیزوں کو ہم سمرائز کر لیں اور جو جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کامیاب زندگی سسیسفل لائے گزارنے کے لیے وہ آپ کو جو ہے وہ بات میں پتہ لگ جائیں تو دیکھیں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ضروری یہ ہے کہ کامیابی کے لیے ہر بندے میں جذبہ ہونا چاہیے کامیاب ہونے کا اگر انسان میں جذبہ نہیں ہے کامیابی کا اگر انسان میں کامیاب ہونے کی جستجو نہیں ہے کامیابی کے اممگ نہیں ہے تو آپ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی کے لیے پہلی چیز ریکوائیڈ ہے جذبہ دیکھیں یہ بات کیس آتی ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو چیز ڈیفرینشیٹ کرتی ہے انسانوں کو جو ایک دوسرے سے چیز منفرد بناتی ہے مختلف بناتی ہے وہ انسان کا اپنا جذبہ ہوتی ہے انتھوسیزم جسم کہتے ہیں تو اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے تو آپ آپ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہو کر بھی آپ زندہ لاش ہیں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایسا ہو کی مقصد ضرور اٹیش کریں اپنے ساتھ ایسا ہو کی مقصد ضرور جوڑیں جو آپ کو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رکھے یہ بڑی بات امپورڈنٹ ہے آپ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہیں گے تو آپ کامیابی کی سیڑھیوں تو سیڑھیوں کے اوپر چڑھنی رہے اور آپ کامیابی کی طرف نہیں جارے سب سے پہلے چیز تو ایمپورڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایسا ہو کی مقصد ضرور اٹیش کریں جو آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں لیکن آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد وہ مقصد آپ کو لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رکھے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو مرے ہوئے سو سال ہو چکے ہیں صدیان گزر چکی ہیں لیکن آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں آج بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں آج بھی لوگ ان کا تذکرہ اچھے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں وہ تو فزیکلی دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں لیکن ان کا وہ مقصد تھا جس کی وجہ سے آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے تو ایسا مقصد آج سے ضرور آپ کو ڈھونڈ لیں جو آپ کو مرنے کے بعد آپ کو لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رکھے دیکھیں بل گیٹس کا نام تو آپ سب نے سنائی ہوگا نا بل گیٹس تیرہ سال تک دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی رہا ہے سب سے امیر ترین آدمی تیرہ سال تک اور بل گیٹس کے بارے میں کافی دلچسپ باتیں مشہور ہیں میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں بل گیٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا بلکہ اب بھی کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس کی اگر پوری کے پوری دولت جتنی بھی اس کے پاس دولرز ہیں جتنی اماؤنٹ ہے وہ زمین کے اوپر بچھا دی جائے ایک ایک کر کے زمین کے اوپر اس کی اماؤنٹ بچھا دی جائے تو اس کا جو ڈسٹنس ہوگا اگر ہم اس کا ناپ لیں اس کو میجر کر لیں وہ زمین سے چاند تک پر جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی چودہ گنا زیادہ ہوگا بل گیٹس کی اماؤنٹ کا اس کے ڈالرز کا جو ڈسٹنس ہوگا اتنی بل گیٹس کے پاس ڈالرز ہے اور بل گیٹس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس کے اگر ہزار ڈالر ہزار ڈالر اگر بل گیٹس کے زمین کے اوپر گر جائیں سلتے سلتے تو بل گیٹس کو ان ڈالرز کو اٹھانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ چند سیکنڈز کے اندر اتنی ہی اماؤنٹ یعنی ہزار ڈالر کی اماؤنٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ بل گیٹس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی بل گیٹس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور بل گیٹس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بل گیٹس اس وقت دنیا کے اندر سیون پائنٹ سکس بلینز انسان موجود ہیں یعنی ساتھ سے ساڑھے ساتھ عرب انسان دنیا کے اندر موجود ہیں تو اگر بل گیٹس اپنی پوری کے پوری دولت کو اپنے سارے ڈالر کو اپنی ساری اماؤنٹ کو ایک ایک انسان میں تقسیم کر دے ان کو دے ان کو دے مجھے دے ان کو دے ایک بھی آدمی ایک بھی بچہ ایک بھی بڑا نہ بچے تب بھی بل گیٹس کے پاس فائف ملین ڈالر بچ جائیں گے اتنی بل گیٹس کے پاس زولت ہے آپ امیجن کریں کتنی زولت ہوگی اب میں نے ساری باتیں آپ کو جو بل گیٹس کے بارے میں بتائی ہیں وہ اس لیے بتائی ہیں کہ بل گیٹس کا ایک کال ہے بل گیٹس کہتا ہے کہ غریب پیدا ہو جانا انسان کا انسان اگر غریب گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے غربت میں پیدا ہوا ہے تو اس میں انسان کو کسور نہیں ہے اس میں انسان کو کسوروار نہیں ٹھہرائے جائے گا انسان کا ایک کسور ہے اگر وہ غریب پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ بل گیٹس کہتا ہے کہ اگر انسان غربت کی حالت میں مر گیا ہے اگر اس کا اندقال اس حالت میں ہوا ہے کہ وہ غریب تھا تب ضرور انسان کو کسوروہ ٹھہرائے جائے گا بھئی کیوں اپنی زندگی اس نے پرباد کی دیکھیں دو ہماری لائف میں دو ڈیٹس ہماری لائف میں پہلی ڈیٹ ہے ڈیٹ آف برد دوسری ڈیٹ ہے ڈیٹ آف ڈیتھ ایک ہے تاریخ پیدائش ایک ہے تاریخ وفات اب ان دونوں تاریخ کے درمیان ایک فلندہ بلینگ ہے ایک بلینگ جیسے ہمیں فل کرنا ہے اور ہم ایسے اس بلینگ کو فل کریں کہ جب ہمارا مرنے کا ٹائم ہے تو ہمیں اس پر خوشی ہو ہمیں اس پر کانفیڈنس ہو میں اپنی زندگی گزار کی گیا ہوں تو بل گیٹس کہتا ہے کہ ایک انسان غریب حالت میں مر گیا ہے تو ضرور اس کا کسور ہے اس کو کسوروہ ٹھہرائے جائے گا اب انسان کامیاب کس طرح ہو جائے جو بھی انسان پروفیشن کو لے کے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر بننا چاہے چاہے وہ انجینئر بننا چاہے چاہے وہ ایم بی اے کرنا چاہے چاہے وہ پائلٹ بننا چاہے چاہے وہ پولیٹیشن بننا چاہے تو چار چیزیں ایسی ہیں کہ ضرور اس کو اپنے پروفیشن کے ساتھ جوڑنی پڑیں گی چار چیزیں اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے تو وہ آدمی اپنے پروفیشن کو لے کے یاد رکھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اب وہ چار چیزیں کون سی ہیں پہلی چیز ہے ہارڈ ورک سخت محنت دیکھیں سخت محنت کے بغیر کوئی بھی آدمی نہ آج تک کامیاب ہوا ہے نہ کامیاب ہوگا لوگوں کا اکثر یہ علمیہ بن چکا ہے خاص طور پر ہمارے پاکستان میں کہ جی شارٹ کٹ ڈھونتے رہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے کامیابی کا نہیں محنت نہیں کرنی بالکل کوئی شارٹ کٹ مل جائے کوئی ایسا چھوٹا راستہ مل جائے کہ بس محنت نہ کرنی پڑے دیکھیں بلکل غلط بات ہے بہت ساری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے آجرز نے کہ کامیابی کے لیے شارٹ کٹ کبھی آدمی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو آدمی شارٹ کٹ کے سریعے کامیاب ہونے چاہے شارٹ کٹ کے سریعے کامیاب ہونے چاہے اگر آدمی ڈیرین ہارڈی ایک آجر ہے بڑا زبردست وہ کہتا ہے کہ ہر فنٹاسٹک ایڈونچر ہر فنٹاسٹک ایڈونچر اور ہر بڑا عمل اس کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی ضرورت پڑتی ہے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی دیکھیں اگر آدمی کیٹو کی پہاڑی تک چڑھنا چاہتا ہے تو اسے پہلا قدم رکھنا پڑے گا اگر آدمی ماؤنٹ ایوریس تک چڑھنا چاہتا ہے تو اسے پہلا قدم رکھنا پڑے گا محمد الی کلے کا نام سب نے سنا ہے جو گریٹ باکسر تھا محمد الی کلے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ محمد الی کلے اگر ایک پنچ اپنا کسی کو مارتا تھا ایک مکہ سامنے والا اپوننٹ ڈھیر سامنے والا اپوننٹ اٹھتا ہی نہیں تھا ایک مکہ بعض اس کے میچز اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ تو آپ کو ملیں گے ایک پنچ مارا اور سامنے والا ڈھیر بھئی ایسا کیوں ہو گیا ایک پنچ سے تو کوئی بھی ڈھیر نہیں ہوتا ایک پنچ سے تو کوئی بھی نہیں گڑتا لیکن اس کے پنچ سے واقعی گڑ جاتے تھے تو محمد الی کلے کہتا ہے کہ جی لوگ تو میرے آج ایک پنچ کو دیکھ رہے ہیں ایک مکہ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو مارتا ہوں تو سامنے والا گڑ جاتا ہے لیکن اس پنچ کو بنانے میں جو میری صدیوں بلکہ سالوں جو محنت لگی ہوئی ہے اس محنت کو لوگ نہیں دیکھ رہے جو سالوں میں نے محنت کی اس پنچ کو بنانے کیلئے لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے تو ہر کام کیلئی مہنے شرط ہے تو پہلی چیز کیا ہوئی جی ہارڈ ورک اپنے پروفیشن کے ساتھ ہارڈ ورک کو آج سے جوڑ لیں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے ویژن دوسری چیز ہے ویژن ویژن کس کو کہتے ہیں سٹریٹیجی کو ویژن کہتے ہیں پلاننگ کو ویژن کہتے ہیں نظریہ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا knowledge is power جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ نیپولین ہل وہ خود بھی بہت بڑا آثر ہے لیکن اتنے بڑے آدمی ابراہم لنکن کی بارے میں ہی کہہ رہا ہے اور لوگ آسیس بات کو مانتے بارے ہیں کہ knowledge is power لیکن اس کی میں نے اگلی بات پڑھی تو مجھے احساس ہوئے بلکل صحیح کہہ رہا ہے جب تک اسے صحیح ویژن کے ساتھ utilize نہ کر لیا جائے صحیح سوچ کے ساتھ utilize نہ کر لیا جائے صحیح planning کے ساتھ اس کو استعمال نہ کیا جائے تب تک knowledge power نہیں ہے کیوں power نہیں ہے آپ نے لوگ ایسے بہت سے دیکھیں گے جی پی ایس ڈ کر لیا پی ایس ڈ کی ڈگری لے لی لیکن پھر بھی باندے گھوم رہے ہیں پھر بھی جو نا وہ ڈگری ہاتھ میں لے گے گھوم رہے ہیں نوکریہ نہیں ہیں ڈاکٹر بن گئے ہیں بی بی ایس کر لیا ہے فسی پی ایس کر لیا پھر بھی jobs نہیں ہیں انجینئر بن گئے electrical mechanical civil پھر بھی jobs نہیں ہیں بہت سے آپ کی family میں اسے ہوں گے آپ کی خاندان میں اسے ہوں گے سب کچھ کر لیا لیکن jobs پھر بھی نہیں ہیں جی یہ اس وجہ صحیح کیونکہ second point کے vision کو سامنے نہیں رکھا knowledge تو حاصل کر لی تعلیم تو حاصل کر لی علم تو حاصل کر لی education لے لی لیکن کوئی planning ہی نہیں کی دیکھیں آس کے دور میں پاکستان کے دور میں پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے اگر دو جو ہے نا اگر آدمی properties اپنے اندر لے کر آجائے تو بہت آسانی سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے ایک دو ہے سفارش ایک دو ہے رشوت اگر وہ نہیں ہے دوسرا ہے talent اگر talented بندے کو کوئی بھی آدمی کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا talented آدمی کو تو knowledge ہو لیکن ساتھ میں دوسرا نمبر کیا تھا vision بھی ہو planning کرنی ہے اپنی knowledge کو planning کے ساتھ attach کرنا ہے یہ دو point ہو گئے تیسرا point تیسرا point ہے اخلاص تیسرا point ہے اخلاص اخلاص کسے کہتے ہیں دیکھیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے کام کے ساتھ آپ کو devoted ہونا پڑے گا کامیاب ہونے کے لیے اپنی پوری جان مارنی پڑے گی اپنا پورا آپ اپنے اس کو دینا پڑے گا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ doctor تو بن رہے ہیں آپ pre medical بن رہے ہیں pre engineering کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے پورا اس کو devote نہیں کیا آپ کو مخلص ہو گیا آپ کام نہیں کر رہے یا business آپ کو کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تیسرا point کیا ہو گیا اخلاص چودھا point کیا یہ بہت important point ہے اگر آپ نے سخت محنت بھی کی اگر آپ نے ویجن بھی ساتھ رکھا اور اگر آپ نے اخلاص سے بھی کام کیا devoted ہو کی بھی کام کیا تب بھی آپ ناکام ہو جائیں گے اگر چوتی چیز آپ کے پاس نہ ہو اور وہ ہے مستقل مزاجی وہ ہے استقامت انگلیش میں سے کہتے ہیں persistence persistence اگر نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دیکھیں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ دریہ جو دینا دریہ دریہ کبھی بھی اپنی power سے اپنی strength سے اپنی طاقت سے چٹانوں کو نہیں توڑتا دریہ کبھی بھی اپنی طاقت سے چٹانوں کو نہیں توڑتا بلکہ وہ اپنی مستقل مزاجی سے اپنی persistence سے وہ چٹانوں کو توڑ کے لگ دیتا ہے دیکھیں اگر پھتر کی اوپر اب ایک پانی کا قطرہ گرہا ہے کیا پھتر ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر بار بار پھتر پانی اس کے اوپر سٹائک کرتا رہے تو ایک نائک دن آئے گا کہ پھتر کے اندر سراخ ہو جائے گا سراخ ہو جائے گا ایک اور جاوے چودری ایک بڑے زبردست جو ہے وہ رائٹر بھی ہیں اور سپیکر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شروع شروع میں تو انسان کے پاؤں جو ہے وہ چوٹیوں کی طرح ہوتے ہیں جب وہ کامیابی کا سفر دے کر رہا ہوتے ہیں تو شروع شروع میں انسان کے پاؤں چوٹیوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن جب وہ کامیابی کا سفر تیہ کر چکا ہوتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہاتھی کی طرح ہو جاتے ہیں اس کو نظر آتے ہیں ہر میں کامیاب ہو تو ایسا ہوگا آپ کے ساتھ جب آپ کسی کامیابی کی طرف جائیں گے کسی پروفیشن کو چوز کریں گے ہو سکتے ہیں آپ کے پاؤں چوٹیوں کی طرح ہوں آپ کو اپنی کامیابی نظر نہ آئے آپ کو دکھائی نہ دے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں لوگ آپ کے اوپر تانو دشنی شروع کر دیں لیکن جب کامیاب ہو جائیں گے تب آپ کو نظر آئے گا ہمیں کامیاب ہو چکا آپ کے پاؤں ہاتھی کے برابر ہوں گے تو یہ چار باتیں آپ کو فالو کرنی ہے اپنے کوئی بھی پروفیشن اس کے ساتھ آپ کو چاروں باتیں جوڑنی ہیں اس کے بعد اب میں ان حیبٹس کی طرف آؤں گا ان عادتوں کی طرف آؤں گا جو ہر کامیاب آدمی کے اندر ہونی چاہیے ڈیلی بیسس کے اوپر ہونی چاہیے اور یہ عادتیں ایسی عادتیں ہیں کہ جو بندہ آپ نہ لے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا اگر آپ کے اندر ہیں آپ ناکام نہیں ہو سکتے اگر آپ کے اندر ہیں آپ ناکام نہیں ہو سکتے اگر میرے اندر ہیں تو میں بھی ناکام نہیں ہو سکتا اور جس کے اندر نہیں ہے ایک بھی عادت اگر نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو ان چھے habits کو بہت ہی آپ نے دھیان سے سننا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی کوشش کرنی ہے اور ہم بہت آسان پہلی عادت کونسی ہے پہلی habit میں یہ لکھ دیتا ہوں پہلی habit ہے be proactive اب یہ proactive کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے پہلی بار جو اینا ورڈ سنا ہوگا proactive actually بہت بڑی دنیا کو اپنے اندر سمجھ ہوئے بہت بڑے ایک کریکٹر کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اس نے رکھا ہوا ہے proactive کا ایک opposite ہوتا ہے اس کا reactive اس کا opposite ہے reactive اب میں proactive سمجھانے کے لیے آپ کو دونوں example ساتھ دوں گا difference بتاؤں گا آپ کو تو آپ کو دونوں سمجھ میں آئیں گے آپ کو کیا بننا ہے proactive بننا ہے میں نے یہ لکھا ہے بے proactive آپ کو proactive بننا ہے آپ کو reactive نہیں بننا ٹھیک ہے اب example کیا ہے ایک بندہ ہے reactive ایک بندہ ہے proactive دونوں نے یہ پلان بنایا دونوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم صبح ساتھ بجے ایکسرسائز کرنے کے لیے جائیں گے الگ الگ ساتھ نہیں الگ الگ بنایا کہ میں بھی صبح ساتھ بجے ایکسرسائز کرنے کے لیے جاؤں گا reactive نے سوچا proactive نے بھی plan بنائے کہ میں صبح ساتھ بجے ایکسرسائز کرنے کے لیے جاؤں گا ورزش کرنے کے لیے جاؤں گا تو جی صبح ساتھ بجے کرنے کا ٹائم ہوا ریاکٹیو بندہ باہر نکلا گھر سے دیکھا کے بارش شروع ہو گئی دیکھا کے بارش شروع ہو گئی تو ریاکٹیو بندہ نے دوبارہ step پی سے کیا کہا کہ یار بارش ہو گئی آج تو آج میں cancel کرتا ہوں کل سلے جاؤں گا کیونکہ بارش ہو گئی نا آج تو آج تو میں کر نہیں سکتا یہ کس کی سوچتی ریاکٹیو بندے کی پرو ایکٹیو بندہ سبس 7 بجے گھر سے نکلا ایکسرسائز کرنے کے لئے بارش ہو گئی اس نے سوچا بھلے بارش ہو گئی بھلے بارش ہو گئی بارش میں رکھ اس نہیں مگاڑ سکتی میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میں نے سوچا ہوا تھا کچھ بھی ہو جائے مجھے تو ایکسرسائز کرنی ہے اب تو میں اپنے فیصلے کو دیکھوں گا میں بارش کو تھوڑی دیکھوں گا بھلے بارش ہو گئی تھوڑا سی پریشانی ہو جائے گی جانے میں آنے جانے میں تھوڑی پریشانی ہوگی لیکن میں اپنا جو میں نے سوچا ہوا تھا ڈیسیشن اس کو میں چینج نہیں کر سکتا یہ تھی پرو ایکٹیو بندے کی مثال اب اس میں کیا ہوگا ہے آپ ذرا غور کریں جو لوگ ان کو اس پوری سٹوری کو ریلیٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو ریاکٹیو بندہ تھا یہ غلام بنا ہے اپنی کنڈیشنز کا اپنی سراؤنڈنگز کا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو اسے انوارمنٹ کے اندر چیزیں مل رہے ہیں جو اس کے ساتھ کنڈیشنز پیش آ رہی ہیں یہ اس کا غلام بنا ہے یہ اس کو دیکھ کے چل رہا ہے یار جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں ویسے ہی کروں گا پرو ایکٹیو بندہ اپنی کنڈیشنز کا غلام نہیں بن رہا بلکہ اپنے فیصلوں کو لے کر چل رہے ہیں اپنے فیصلوں کو دیکھ کے فیصلے کر رہا ہے یار میں نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا مجھے وہی کرنا ہے اگلی بات کہ کبھی بھی انسان اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے فیصلوں کو اپنا ماسٹر نہ بنا لے اور وہ انسان کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس انسان نے اپنی کنڈیشنز کو اپنا غلام بنایا گیا جو آدمی کنڈیشنز کو غلام بنایا گیا یہ جو کنڈیشنز ہوگی مجھے وہی کرنا ہے یعنی جو آدمی کہتا ہے کہ جو انوارمنٹ کے اندر میرے ساتھ ہوگا سراؤنڈنگ جو میں رسط کریں گی تو میں ویسے ہی کروں گا تو یہ آدمی کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے فیصلوں کو دیکھ کے چلنا ہے وہ ہدا ہے پرو ایکٹیو اگلی مثال جو آپ کے ایج گروپ سے ریلیٹڈ ہے دو بندے تھے ایک تھا ریاکٹیو ایک تھا پرو ایکٹیو دونوں نے یہ سوچا کہ ہم شام کو چار بجے سٹیڈی کریں گے پڑھائی کرنی ہمیں اب جی شام چار بجے دونوں بیٹھے پڑھائی کرنے کے لیے تو ریاکٹیو کے گھر میں مہمان آگئے مہمان آگئے اس کے گیسٹ آگئے تو ریاکٹیو بندہ نے کہا چلو آج مہمان آگئے ہیں تو پڑھائی ہم بولیں بھائی کل کر لیں گے پڑھائی ہم کل کر لیں گے یہ تھی ریاکٹیو بندے کی سوچ کیونکہ آج مہمان آگئے چلو مہمانوں کے ساتھ آج گھپے شپے مار دیں اور پڑھائی تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ پڑھائی گل کر لیں گے تو یہ ریاکٹیو بندہ تھا پرو ایکٹیو بندہ اس کے گھر پہ بھی کون آئے جی مہمان آئے مہمان آئے چار بجے چار بجے کیا تھا اس کا ٹائم